اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ ہے سپرنگ رولز کی اس ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں اس کی یہ خاصیت ہے کہ آپ ان کو بنائیں اور ائر ٹائک کنٹینر میں ڈال کر رکھ لیں اور افتاری میں ان کو آپ جلدی سے فرائے کریں اور پورا رمضان آپ ان کو یوز کریں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے چار عدد گاجریں لے لیے اس کے علاوہ میں نے چھ عدد گاجریں لے لیا میرانے چھ عدد شملہ رچھ لے لیا اور دو عدد مینے شملہ رچھ لے لیا虹 ہوں میڈیم سائز کے ایک میں بند گوڑی لے لیے دیکھ ایک عدد مینے غالیق لے لیا ہو غالک کا بالب لے لیا ہو اس کے علاوہ میں نے یہ آدھا، کلو جو کیولینوں میں بلیس میںolds ہوں ان تمام سبزیوں کو ہم لوگ جولین میں کاٹھ چار ہڑی مرچیں کاٹ لیا ہے اور لیسن کے بلک کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے تمام سبجیوں کو میں نے جولین میں کاٹ لیا ہوئے آپ بھی ایسے ہی کاٹ لیں یہ میں نے ایک پین لے لیا ہوئے اور اس پین کو میں نے تقریباً آدھا پانی سے بھر لیا ہوئے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بون لیس ٹیکن جو کہ ہم نے کاٹا ہوا تھا ون ٹی سپون ہم اس میں سالٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے ون این ہاف ٹی بل سپون ہم اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ ڈال دیں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک یہ چیکن بہت اچھے سے گل جائے یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے چیکن ہمارا بوائل ہو چکے ہے پک چکے ہے تو اب ہم اس کو کسی پریٹ میں باہر نکال لیں گے اور اس کو شیڈ کر لیں گے چیکن کو بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو شریڈڈ کر لیا ہوئے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس کے اندر ایک کپ آئل سے تھوڑا سا کم آئل ایڈ کر دیں گے آئل کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گارلک ایڈ کر دیں گے اس کو آپ نے براؤن نہیں کرنا اب ہم اس کے اندر چیکن ایڈ کر دیں گے جو ہم نے شیڈ کیا ہوا تھا بوائل چیکن اس کو ہم ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے اب ہم اس میں کیرٹس ٹال دیں گے اب اس کو مکس کریں گے ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے پکایا ہے تاکہ یہ زیادہ سوفٹ نہ ہو بس تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے انینز پیازوں کو ایڈ کر دیا ہم لوگوں نے اور اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ہرے پیاز کا وائٹ والا حصہ ڈال دیں گے اور گرین والا آخر میں ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے 1 ٹیبل سپون ہم سالٹ ایڈ کریں آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایڈ کریں 1 ٹیبل سپون ہم اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون اس میں کٹی میرچ ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون ہم اس میں وائٹ پیپر ایڈ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون اس میں شگر ایڈ کر دیں گے اس کو مکس کریں گے اچھے سے اب ہم اس میں شملا میرچ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں بند کو بھی ایڈ کر دیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے بند کو بھی کو ہم ایک منٹ کے لیے پکائیں گے 1 ٹیبل سپون اس میں ہوت سو سٹال دیں گے 4 ٹیبل سپون ہم اس میں سویا سو سے ایڈ کر دیں گے ہم اس میں سپرنگ آنین ایڈ کر دیں گے گرین والا پارک ساتھ میں ہم اس میں گرین چلیز ایڈ کر دیں گے یہ فیلنگ سپرنگ رول بنانے کے لیے اس لیے ہم اس میں نمک اور میرچ زیادہ ہی رکھیں گے فیلنگ بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم رول بنانے کی طرح چلتے ہیں یہ میں نے سپرنگ رول پٹی لے لی ہوئی ہے اور ان سب پٹیوں کو میں نے الگ الگ کر لیا ہوئے اور یہ میں نے ایک پیالی کے اندر آٹا لے لیا ہوئے آپ آٹا لے لیں یا میدہ لے لیں جو آپ چاہیں اور یہ میں نے فیلنگ لے لی ہوئی ہے اب ہم اس کے رول بنائیں گے ان رول کو کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر رکھ لیں اور ان کو فریزر میں رکھ لیں اور سیو کر لیں اور جب رمضان آئے تو آپ افتاری کے اندر یا سہری میں جب بھی آپ کا دل چاہے تو آپ نکال کر اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے یہ پین لے لیا اس میں اویل ڈال دیا ہے اب ان رول کو ہم فرائے کر لیں گے سپنگ رولز بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور رمضان سپیشل ہیں یہ ریسپی آپ گھر پر ضرور ٹائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تینک یو نکل موسیقی موسیقی موسیقی